اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹاک ہوں گے آج میں بنا رہی تھی آلو گوبی کا سالن بہت ہی مزیدار سا بنا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتی جاؤں کیونکہ یہ ایک عام سی سبزی ہے لیکن جب اس کو پکایا جاتا ہے تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ گوش کے ساتھ بھی بنتی ہے چکن کے ساتھ بھی بہت مزیداری لگتی ہے لیکن آلووں کے ساتھ تو بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں یہاں دیکھیں میراز کو بہت زیادہ پسند ہے کہ میں اس طرح سے آلو کاٹ کے تو بناوں یہ دیکھیں اس طرح سے کٹیوے آلو جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں بچوں کو جو ہے فنگر چپس کی چونکہ عادت ہوتی ہے اور وہ شوق سے کھاتے ہیں اس لیے ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کو اس طرح سے آلو کاٹ کے دیے جائیں اور سپیشلی سبزیوں میں میں شملہ مرچ میں بھی اسی طرح کے آلو کاٹ کے ڈالتی ہوں اور یہ پھول گوبی میں بھی پھول گوبی کے علاوہ ہمارے ہاں یہاں پر ایک جو ہے بند گوبی بھی ملتی ہے جس کی افادیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو بھی بہت مزے سے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے آلو کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ گوش کے ساتھ بھی تو یہاں پر بہت ہی مزے دار سی بنی تھی میری یہ آلو گوبی کا سالر تو میں نے سوچا میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دوں اور یہ کھڑی کھڑی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ پھول گوبی جو ہے وہ اگر زیادہ جو ہے وہ گھول جائے تو وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے میں بھی اور کہت کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز آپ کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے وہ کھانے میں بھی یقیناً اچھی ہوگی تو میں آپ کو دکھاتی چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنی مزے دار لگ رہی ہے اور اس میں ایک اور عادت میری یہ ہے کہ لیسن جو ہے وہ ثابت ہی ڈالتی ہوں تو جو بہت ہی مزے دار لگتا ہے اور سپیشلی لیسن کا اچار جو ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھا دوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ہے وہ آلو گوبی کا سالن بہت اچھا لگا ہوگا اور پکانے کا طریقہ تو آپ کو پتا ہے کہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو پورا میتھڈ اس کا شیئر نہیں کیا جسٹ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بند گوبی کے علاوہ پھول گوبی بھی بہت مزے دار بنتی ہے اور یہاں پر میں نے بنائی ہے گوبی اور آلو تو پھر ملوں گی کسی نئی اور مزے دار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ